پاکلامے سے مقدس پالوس رسول کا افسیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا چھٹا باب اے فرزندو خداون میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو گصہ نہ دلاؤ بلکہ خداون کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداون کی جان کر جی سے کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا خواہ غلام ہو خواہ آزاد خداون سے ویسا ہی پائے گا اور اے مالکو تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے اور وہ کسی کا طرف دار نہیں غرض خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو خداون کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راستبازی کا بکتر لگا کر اور پاؤں میں سلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جسے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر طرح اور ہر وقت سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرص سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے زہر کروں جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے اور تخوخص جو پیارا بھائی اور خداون میں دیاندار خادم ہے تمہیں سب باتیں بتا دے گا تاکہ تم بھی میرے حال سے واقف ہو جاؤ کہ میں کس طرح رہتا ہوں اس کو میں نے تمہارے پاس اسی واسطے بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے خدا باپ اور خداون یسو مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اتمنان حاصل ہو اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو جو ہمارے خداون یسو مسیح سے لا زوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا رہے کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہماری برکت کیلئے ہو آمین